اسلام علیکم میں محمد علیہ السلام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے سوشل ریولیوشن کا آغاز کیا تھا اسی سوشل ریولیوشن کے آج ہم دوسرے قدم کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے چیریٹی اس اسنا میں آج ہم نے دعوت دی ہے حادیہ مبشر کو انٹرویو کی حادیہ مبشر یونیورسٹی آف لاہور میں نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ میں سکھ سمسٹر کی سٹوڈنٹ ہے ان کا فلانسوروپی اور چیریٹی میں بہت زیادہ کام ہے تو آئیے آج ہم ان سے جانتے ہیں چیریٹی کی اہمیت کے بارے میں کچھ ہے السلام علیکم والیکم اسلام ٹھیک تھا آپ بتائیں میں اللہ کو شکر ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں چیریٹی کے بارے میں کچھ بتائیں چیریٹی وہ ہوتی ہے جو کہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک تو زکاة ہوتی ہے نا وہ زکاة تو ہم صرف رمزان میں دیتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں کو امیروں سے گریبوں میں جاتا ہے گربہ میں مال جاتا ہے ہمارا لیکن چیریٹی ہم کسی بھی سال میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں صدقہ دے سکتے ہیں کسی کی ہلپ کر سکتے ہیں کسی ضرورت مند کی تصدیق کرنے کے بعد اس کو چیریٹی کہتے ہیں چیریٹی یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف پیسے دینے ہیں لوگوں کو اُبھارنا بھی ہے اس کی طرف اور ٹین روپیز سے بھی ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی کترہ کترہ کر کے دریا بنتا ہے اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کی ہلپ کر سکتے ہیں اور یہی بہت ہوگا اور میرے انسپیریشن لائک فادر ہے اس میں کیونکہ وہ کافی ہلپ کرتے ہیں لوگوں کی ماشاءاللہ سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کے نامے فولو کریں ہر ایک کے پیرنٹس نہیں کرتے لیکن ہم اگر بن سکتے ہیں انسپیریشن کسی کی تو ہمیں دیکھ کے کوئی اور کر سکتا ہے تو یہی مقصد ہے کہ ہم کسی کی ہلپ کریں یہ پیغامہ بہت اچھا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چیریٹی کریں آپ نے ایک اورگنائزیشن جس کا نام ہلپ ہے اس میں بھی آپ نے کام کیا اس تجربے کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے ہاں جی الحمدللہ وہ بھی کافی اچھا تھا رمضان فیڈنگ پروگرام تھا اس کے اندر اور سیکنڈلی ایک وارم کلوٹس دسٹریبیوشن میں تھوڑا سا میرا پارٹ تھا تو بس وہ ہی تھا ہم نے وارم کلوٹس جو بھی ہمارے ایکسٹر کپڑے تھے وہ ہم نے گریبوں کو دسٹریبیوٹ کیے تھے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ریکنائز کرنے کے بعد ہاں ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے اور رمضان میں جو راشن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ فیملیز کو دسٹریبیوٹ کیا تھا یہ صرف اوڑنائزیشن کے ساتھ تھا ہمیں اس طرح سے ہلپ کرنی چاہیے راشن وغیرہ تو دسٹریبیوٹ کرنا چاہیے جو کہ گریب ہوتے ہیں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو ان کے لئے تو ویسے بھی پورا سال ہمیں کرنا چاہیے بہت ضروری ہے رمضان میں ناصر رمضان میں پورا سال ہمیں چاہیے جتنا لوگوں کی ہلپ کر سکے کریں چیریٹی کریں زیادہ سے زیادہ آج کل ہمیں ایک ٹرینڈ دیکھیں بہت زیادہ کہ جب لوگ چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں تو چیریٹی کرتے وقت لوگ ویڈیوز بناتے ہیں پکچرز کھچواتے ہیں آپ کے خیال میں یہ آئیڈیا کیسا ہے نہیں نہیں یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ ہمیں چاہیے کہ مطلب ان کو دکھانا نہیں چاہیے اگر ہم ہلپ کر رہے ہیں نیکی کرنا دریاں میں ڈالنے کے برابر ہونا چاہیے ہمارے لئے لیکھ ہم ان کو کیوں دکھا رہے ہیں لیکھ دنیا کو کیوں دکھا رہے ہیں ہم ہلپ کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھپ کر کے ہلپ کریں لیکھ ان کی سیل فریسپیکٹ بھی ہرٹ ہوگی جو لے رہے ہیں ہم سے اگر ان کی فیملی دیکھ لے لیکن ان کے بچے دیکھ لیں تو وہ پھر اپنے بابا سے پوچھیں گے یہ تو آپ وہاں سے لائے ہو آپ خود کیا کما کے لائے ہو ہمارے لیے کبھی آپ کے ساتھ نے کوئی کیس ایسا آیا کہ آپ نے ہلپ کیوں بعد میں کہہ رہے ہوں کہ ہماری ویڈیو تو نہیں بنے گی نہیں نہیں میں نے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا لیکن میں نے سوشل میڈیا پر کافی پوست دیکھیں تھیں کہ ایک انکل پوچھ رہے تھے کسی سے کوئی ہلپ کر رہا تھا ان کی ہلپ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہماری ویڈیو تو نہیں بنائیں گے تو پھر کیونکہ میرے بیٹے دیکھتے ہیں پہلے پچھلے سال میں نے آپ سے راشن لیا تھا تو آپ نے پکچر وغیرہ پوست کی ہوئی تو میرے بچوں نے دیکھا تھا تو پھر ان کو اچھا نہیں لگا تھا کہ میرے پیرنٹس وہاں سے لے کے آیا تو یہ سارا سینہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم نے ہلپ کرنی ہی ہے تو ہمیں چھپ کر کے کر دینی چاہیے یہ بہت ضروری ہے دیکھیں جب آپ ہلپ کر رہے ہیں چیریٹی کر رہے ہیں آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ پکچرز لے لیں کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ ویڈیوز بنائیں پکچرز بنائیں ان میں لوگوں کی جو پکچرز ہیں ان کو بلر کر دیں جو لوگ آرہے ہیں ان کو بلر کر دیں کیا خیال ہے بلر کر دینا چاہیے ہاں اگر آپ نے بنانی ہے یا تو آپ نے بنانی ہی کیوں ہے آپ ان سمان کا بنا لیں اگر کسی کو بتانا ہے تو آپ کہہ دیں کہ اتنے لوگوں میں یہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں تو مطلب آپ بلر بھی کر دیں لیکن آپ بنائیں ہی نہ مینلی تو آپ بنائیں ہی نہ یہ پیغام بہت اچھا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نہ بنائیں آپ خالی اپنی بنا لیں آپ اس سمان کی بنا لیں جو لوگوں میں آپ ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہیں چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہیں لوگوں کی نہ بنائیں ان کے ساتھ آپ پھر بھی بنا رہے ہیں لوگوں کی ویڈیوز بنا رہے ہیں پکچرز بنا رہے ہیں آپ ان کو بلر کرنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث کا کچھ مقوم اس طرح سے ہے کہ جب آپ چیزیں کریں صدقہ کریں تو آپ دائیں ہاتھ سے تو بائے ہاتھ کو بھی نہ پتا چلیں اس طریقے سے آپ کو چیزیں کرنا چاہیے میرا آپ سے ایک سوال ہے اگلا کہ آپ اس عوام کو کیا چیزیں کے بارے میں پیغام دیں میں صرف عوام کو یہی کہوں گی کہ آپ بھی کے نامے ہیلپ کریں دوسروں کی کیونکہ دوسروں کی مدد کرنا مطلب صدقہ جاریہ بھی ہے تو ہمیں صدقہ بھی دیتے رہنا چاہیے زکاة بھی دینی چاہیے تاکہ ایکول رہے ساری کلاسز جو ہیں جو لور کلاسز ہیں ان کو بھی کھانے کو ملتا رہے ٹائم لی تو اس لیے میں جس یہ کہوں گی کہ آپ سب ہیلپ کریں بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور ہمیں انٹرویو دیا آج کا پیغام یہی ہے کہ چیریٹی کریں کسی بھی معاشر کا معاشی نظام چلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں جو پیسہ ہے وہ رکے پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم پروپرٹیز بنا کے رکھ لیتے ہیں پرائز برونز بنا کے رکھ لیتے ہیں ہم نے پیسہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے ہم اس کو گردش میں نہیں لے کر آ رہے اپنے پیسے کو گردش میں لائیں زکاہ دیں خیرات دیں صدقات دیں زیادہ سے زیادہ صدقات کریں انہوں نے جیسے سب سے آغاز میں بات کہی تھی صدقات کریں چاہے ایک روپیہ ہو چاہے دس روپے ہو تو آج کا پیغام ہمارا یہی ہے کہ صدقات کریں جتنا صدقات کریں گے اتنا ہی آپ معاشی نظام کو بہتر کر سکیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پیغام پر عمل کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم